بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب کی تازہ تری نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے حقوق المعذب کے مطلق یعنی کہ اگر آپ کسی بھی کمپنی میں کسی کفیل کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے کون سے رائٹس ہیں جو ملنے چاہیے کون سے حقوق ہیں جو ملنے چاہیے یا اگر آپ اپنی کمپنی یا کفیل کے ساتھ اپنا عقد اپنا کونٹریکٹ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنے مہینے پہلے جو ہے کمپنی کو نوٹس دینا ہوگا اگر آپ کا کونٹریکٹ لیمٹیڈ ہے تب کتنے مہینے پہلے آپ کو جو ہے اپنی کمپنی یا کفیل کو نوٹس دینا ہوگا یا پھر آپ کا کانٹریکٹ انلیمٹیڈ ہے لا محدود ہے تو تب آپ کو کتنے دیر کے لیے پہلے آپ کی کمپنی یا کفیل کو نوٹس دینا ہوگا اس کے علاوہ ایک اور بات ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ جب آپ اپنی کمپنی یا کفیل کو نوٹس دے دیتے ہیں تو نوٹس ایک مہینے کا دیتے ہیں یا دو مہینے کا دیتے ہیں تو اس دوران جو ہے آپ اگر کوئی کام تلاش کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو منسٹری آف لیبر کی جانب سے ایک دن کی جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے آپ ایک دن کی چھٹی کر سکتے ہیں اس کے مطالق ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ سعودی ریبیا میں رہتے ہوئے اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کفیل یا کمپنی کے ساتھ ایک لیمٹیڈ کونٹریکٹ پر کام کرتے ہیں مثلا کہ آپ نے اپنی کمپنی یا کفیل کے ساتھ ایک سال کا یا دو سال کا کونٹریکٹ کیا ہوا ہے اور آپ کمپنی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اپنا کونٹریکٹ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کمپنی کو تیس دن پہلے نوٹس دیں گے اسی طرح اگر آپ کا آپ کے کمپنی یا کفیل کے ساتھ انلیمٹیڈ کونٹریکٹ ہے یعنی جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے تب آپ اپنی کمپنی یا کفیل کو ساٹھ دن پہلے جو ہے وہ نوٹس دیں گے یعنی آپ کی کمپنی کو لازمی طور پر پہلے نوٹس دینا ہوتا ہے کہ آپ اس کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ نہیں کرنا جاتے تو یہ نوٹس دینا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ ہے ایک سال کا دو سال کا آپ ایک مہینہ پہلے اس کو نوٹس دیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کونٹریکٹ نہیں کریں گے تو اس ایک مہینے میں آپ کو چار چھوٹیاں علاؤ ہیں یعنی ہفتے میں ایک چھوٹی یعنی آٹھ گھنٹے آپ کو علاؤ ہیں کہ آپ اپنی کام سے چھوٹی کر کے اپنا جو نیا کام ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں تو اس حوالے سے جو منسٹری آف لیبر کی جانت سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نوٹس پیریٹ پہ ہوتا ہے کمپنی کو کونٹریکٹ ختم کرنے کا نوٹس دے دیتا ہے ایک مہینہ پہلے اور وہ نیا کام ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اس کو ہفتے میں ایک چھوٹی علاؤ ہے وہ ہفتے میں ایک چھوٹی کر سکتا ہے صاحب العمل یعنی آپ کا کفیل یا کمپنی آپ کو جو ہے اس چیز کی اجازت دینی چاہیے بلکہ دے گی یہ آپ کا رائٹ ہے یہ آپ کا حق ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کمپنی کے ایک مہینہ پہلے نوٹس دے دیتے ہیں اور نیا کام ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے جتنی بھی کمپنیاں ہیں شرکے وغیرہ ہیں وہ دن کو ہی کام یعنی کہ اوپن ہوتے ہیں رات کے وقت اوپن ہی ہوتے ہیں اور آپ کی ڈیوٹی دن کو ہوتی ہے تو آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک چھوٹی کر کے اپنا کام ڈھونڈ سکتے ہیں اس میں یہ آپ کا رائٹ ہے آپ کا کفیل آپ کی کمپنی کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ ایک رائٹ ہے جس کا استعمال ہر آدمی کو کرنا چاہیے اگر وہ اپنی کمپنی یا کفیل کے ساتھ کونٹریکٹ ختم کرتا ہے تاکہ وہ ان کو جو کام ڈھونڈنا ہے ان کو آسانی کے ساتھ کام مل جائے دن میں ہی اپنا وہ کام ڈھونڈ لیں کمپنیوں میں شرکوں میں جا کر وہ اپنا لیے کوئی کام ڈھونڈ سکیں کیونکہ رات میں شرکے کمپنیاں وغیرہ بند ہوتے ہیں یہ دو چیزیں تین چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کمپنی کو جب بھی چھوڑنا ہے کمپنی کے ساتھ جب بھی کونٹریکٹ چھوڑنا ہے چاہے آپ نے رضائن جانا ہے نکل کفالہ لینا ہے تو کمپنی کو نوٹس دینا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ تیس دن کا جو نوٹس دیتے ہیں اور آپ کام ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک چھٹی آپ کا حق ہے آپ کا رائٹ ہے یہ منسٹری آف لیبر کی جانب سے کہا گیا ہے تو امید ہے کہ تمام بھائیوں کو انفرمیشن سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ جلد ہی کچھ نہیں انفرمیشن نہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ حضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ